بیگانی شادی میں ڈی ایم صاحب آگ پبولا بینج باجہ اور بارات شادی کا جسن اور ڈی ایم صاحب کا گصہ کرونا کال میں جائز ہے مگر یہ کہاں کا انصاف ہے جو ڈی ایم صاحب نے ان باراتیوں پر اتار دیا حالانکہ ازادی سے پہلے انگریزوں کے جمانے میں راجس و وسولی کی پرتھا جو ہم سنتے آئے ہیں وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایسا ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیوں کی اگر تلہ ڈی ایم صاحب سیلی شیادو نے کچھ ایسا ہی کارنامہ کیا ہے جنتہ کی سیوہ کرنے والے ڈی ایم صاحب کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو بھگوان سمجھنے لگے اور باراتیوں پر بارز کی طرف برس پڑے دیکھا جائے تو ڈی ایم صاحب کا گصہ زائز ہے کیونکہ ہندوستان پر کرونا وائرس نام کا گرہن لگا ہوا ہے اور روزانہ تین لاکھ سے زیادہ نئے ماملے سامنے آ رہے ہیں ایسے میں شادی سماروں میں تیہ لوگوں سے زیادہ بھیڑ تھی نائٹ کرفیو بھی تھا اور پھر بھی پارٹی دیر رات تک چل رہی تھی اسی بیچ شیلی سیادو وہاں پر پہنچے تھے شادی میں موجود لوگوں کے ساتھ پولیس والوں کی بھیڑ دے کو بھڑک گئے پہلے تو وہاں سے بینڈ والوں کو بھگایا اس کے بعد شادی میں سامنے لوگوں کو وہاں سے دوڑا دیا اتنا ہی نہیں ڈی ایم نے دلہن کو سٹیج سے اترنے کیلئے بھی کہا وہی باقی ادھکاری شادی میں آئے مہمانوں کو میریج ہالز باہر نکالنے میں لگے رہے شادی کی بھیڑ کو دیکھ کر ڈی ایم صاحب اتنے گسے میں تھے کہ انہوں نے وردی دھاری پولیس والے کو ٹچ کیا ان کی بھاشاں بھی مریادہ کی سیما کو پار کرنے لگی اور بھاشا ہوں اس نے محما راہے کیونی دیم صاحب کی اس رود روپ کو دیکھ کر پولیس والوں کی ہوا نکل گئی ڈی ایم صاحب نے پھر فون پر بات کی اور اس شادی سمہاروں میں سہوک کرنے والے پولیس والوں کو سسپینڈ کرنے کی بات کہی کورونا کال میں شادی کی بڑی مصیبت ہے سرکار نے شادی کیلئے گارڈ لائنز بنائی ہے مگر اس گارڈ لائنز کا پالن نہیں اوپا رہا ہے لیکن ڈی ایم شیلس یادف نے جو کیا اسے بھی صحیح نہیں ٹھرایا جا سکتا کیونکہ کسی شادی سمہاروں میں اچانک گھس کر باراتیوں کو ہڑکانا شادی میں شامیل ہونے آئے لوگوں پر پولیس کرمیوں سے لاتھی بجوانا یہ کہاں کا افسر شاہی ہے کیونکہ پد کی شپت لیتے وقت وہی افسر جنتا کی سیوہ کی شپت بھی کھاتے ہیں ان کی سرکشہ کریں گے مگر شاید ڈی ایم صاحب یہ شپت بھول گئے تھی تب ہی تو اپنے وہوار سے بیوروکریسی پر کالا دھبا لگا لیا حالانکہ ڈی ایم صاحب کو اپنی گلتی کا احساس ہوا اور مانکیا کوٹ میں منگلوار کو شادی سمہاروں میں کھلڑ ڈالنے کے لیے مافی بھی مانگ لی انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد کسی کی بھاوناو کو آہت کرنے کا نہیں تھا مان لیا کہ ڈی ایم صاحب کا کسی کی بھاوناو کو ٹھیس پہچانا کتائی مقصد نہیں تھا مگر جو کچھ بھی ہوا اسے بھولا نہیں جا سکتا ارے ڈی ایم صاحب کم سے کم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں تو سوچ لیا ہوتا جو آپ کے وہوار سے ڈرے سے سہمے سے تھے آخر ان بچوں کا کیا کسور تھا جس طرح سے آپ نے بیجت کر کے میریج ہال سے باہر نکالا یہ کون سی افسر گری ہے میریج ہال پر چھاپا ایسے مارا جیسے وہاں کوئی آتنکی گھٹنا ہوئی ہو یا آتنکیوں کے چھپے ہونے کی جانکاری ملے ہو شادی میں شامیل میجوان لوگ پرمیشن کی بات کہتے ہیں تو آپ خود کا جاری کیا پرمیشن لیٹر ہی فار دیتے ہیں اون کیامرہ یہ پرساسنک ادھیکاری کی یہ کون سی چھوی گڑ رہے ہیں تریپورا میں پرساسنک ادھیکاری شاید ہی آپ کی اس حرکت سے خود کو گوڑوانیت محسوس کر پا رہے ہوں گے ٹیم لوکل ووکل